اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس کے درجات ہے لیکن ایک سوال آیا ہے ابھی لائیو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں سوال آیا ہے کہ نفس و شیطان الگ الگ ہیں کہ دیکھیں شیطانی قوتیں بھی ہیں شیطان بھی ایک قوت ہے اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الانسان یجری من الانسان کمجری دم کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی معنی گردش کرتا ہے تو شیطانی قوتیں ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نفس اور شیطان تقریباً دونوں کو کام ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچائے اس میں مدد فراہم کرے وہ رکاوٹ ڈالے گا آپ رکاوٹ پر عمل نہ کریں تو بس آگے بڑھیں نفس اور شیطان کا کام ایک ہی ہے کہ آپ کو رب کی دربار میں پہنچا دے جل سے جل شیطان کا کام کیا ہے رکاوٹ ڈالنا حدیث ہے کہ اللہ کے کتاب الفتن میں ہے اور صحیح ہے ان کی ہے تو اس میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفس پر یہ فتنے جو ہیں نفس پر یہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں پہ در پہ میں مختصر الفاظ میں بھائیم نفس پر یہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں آپ ظاہر ہے کہ فتنے ہیں آپ جانتے ہیں مطالبے نفس کے جو مطالبے ہیں تو وہ آتے رہتے ہیں اور فَأَيُّ الْقَلْبِ اُشْرِبُهَا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نفس نے وہ مطالبہ قبول کر لیا جس قلب نے وہ مطالبہ قبول کر لیا تو نُقِتَتْ نُقْتَتْنْ سَوْدَا اس دل پر ایک سیاہ داغ پر جاتا ہے سیاہ داغ یہ پیدر پر چونکے ہیں پیدر پر اور یہ اس نے اپنے آپ کو ہوائے نفس کے سہارے یا اس پر چھوڑ دیا ہے یعنی منچہ ہی زندگی گزار رہے تو اس کا دل داغدار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَيُّ الْقَلْبِ اُنْكِ رُحَا جس دل نے وہ فتنہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا یہ کام اللہ کے حکم اور رسول کی طریقے کے خلاف ہے اس دل پر ایک سفید داغ پڑ جاتا ہے اور داغ پڑتے رہتے ہیں فتنے آتے رہتے ہیں اور یہ داغ سفید یہ انکار کرتا رہتا ہے تو سفید داغ پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل جو ہے برراک بن جاتا ہے بالکل تو آپ کو میں نے بتایا تو ایک تو یہ ہے کہ نفس و شیطان پھر نفس کی غلامی سوال آیا لیکن اس میں وضاحت نہیں ہے پھر بھی اگر کسی نے سوال دوبارہ کیا تو جواب دے دیں گے اگلی نشستوں میں نفس کی غلامی سے یعنی یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا چھوٹ جائے گی یہی کہا ہے نا نفس کی غلامی سے دنیا چھوٹ جائے گی تو یہ شیطان کا شیطانی وسوسہ ہے دنیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے چھوڑنے کی بات نہیں کی ہے دنیا کیا استعمال کرنا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے لا رہبانیت افل اسلام تو ایک بات تو یہ غلط ہے کہ دنیا چھوٹ جائے گی نہیں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی دنیا میں برکت آ جائے گی آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا آپ اللہ کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں اللہ کی رضا کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر آپ راضی ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا مزید حل میں مزید نہیں چاہے گا یار یہ بھی نہیں ہے میرے پاس وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بہرحال وہ ایک الگ مسئلات لیکن یہ ہے کہ دنیا تو کبھی ہمارے سامنے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ اکرام کی کوئی مثال ہے کہ ان سے دنیا چھوڑ گئی ہاں جب مطالبہ ہوا دین کی خاطر دنیا چھوڑنے کا تو انہوں نے چھوڑی پھر جیسے کہ ہجرت مدینہ تھی تو تمام جو مہاجرین تھے انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا وہ ایک الگ حالات ہیں لیکن اسلام آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک جملے میں بات بتاؤں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بنایا ہے پیدا کیا ہے اور دنیا کے جو اسباب ہیں جو زندگی ہے اسی زندگی کو آپ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں تو آپ جنتی ہیں کر کے دنیا نہیں ہے آپ کاروبار کریں آپ نوکری کریں آپ ظاہری جو فنون ہیں سیکھیں ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن جائیں جو مرضیہ بن جائیں اللہ تعالی نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ تم دنیا چھوڑ جائے گی ہاں خواہش دنیا سے آپ کو نجات حاصل کرنی ہے خواہش دنیا سے یہ مطالبہ ہے اور بارل میں آپ کو یہ کہہ رہتا ہے نفس کے درجات دیکھیں نفس کے درجات جو ہیں یہ نفس جو ہے یہ دراصل انسان کا خلاصہ ہے یہ دونوں چیزیں یعنی قلب اور نفس یہ دونوں چیزیں استعمال ہوئی ہیں قرآن کی استعلاحات میں لیکن آخر میں یہ دونوں جا کے مل جاتے ہیں نفس قلب یعنی یہاں نفس جو ہے وہ قلب پہ اصل انداز ہوتا ہے تو بارل اس میں زیادہ ہمیں تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن میں مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں کہ نفس جو ہے وہ آپ کا دشمن تو ہے لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ دشمنی اور لڑائی شروع کر دی ناجائز خواہشات کو نہ مانا اس کی تو پھر لڑائی تو وہ کچھ عرصے کرے گا پھر یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈال لے گا نفس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اگر آپ نے اس کو دشمن سمجھ کے اس سے دشمنی شروع کر دی اور اس کا کہنا نہ مانا اور اللہ کی مرضی کو اپنا لیا تو آہستہ آہستہ نفس جو ہے وہ کچھ عرصے تک ریزشت تو کرے گا لیکن اگر یہ اب آپ کی توجہ پہ ہے کہ کتنی جلدی آپ اس پر قابو پانا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے اگر آپ نے انتہائی محنت شروع کر دی اور ابتدائی میں انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ بہت جلدی مسلمان ہو جائے کہ بھئی اس کا ارادہ تو بڑا پکا ہے اب تو میں نہیں کروں گا مطلب اس کے سامنے کوئی خواہش بیش ہی نہیں کروں گا یہ تو مانتے ہی نہیں میری ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر وہ مان جائے آپ کی مسلمان ہو جائے کیونکہ آپ کے ارادے پر ہے آپ کی نیت پر ہے اور اگر آپ نے ڈیل ڈال شروع کر دی کہ ہر ابھی تو جوانی ہیں اور ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے اس طرح ہوتا ہے نا کہ ابھی تو کچھ اور مزے کر لیں کچھ اور گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے یعنی توبہ کی امید پر آپ گناہ کیے جارہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نفس سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ بہرحال نفس کے درجات جو ہیں وہ یہ ہیں جو قرآن میں بہن ہوئے ہیں کہ نفس امارہ پہلی جو حالت ہے نفس کی وہ نفس امارہ ہے پہلے درجے میں وہ آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اب اس پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ یہ ایک جدہ موضوع ہے ابھی میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو یعنی اگر آپ نے اپنے نفس کو پہچان لیا نفس کی جو کیفیت ہے وہ بدلنی شروع ہو جائے گی اور ایک مقام ایسا آئے گا اب کب آئے گا یہ تو آپ کی خواہش میں منصر ہے وہ نفس لوامہ بن جائے گا ابتداء میں وہ آپ کو گناہ پہ آمادہ کر رہا تھا ظاہر پہ گناہ کا مطلب ظاہر کے لیے کہ ظاہر ہی کو دیکھو مت دیکھو باطن کی طرف پھر آپ نے جب باطن کو منزل بنا لیا باطن کو مقصود بنا لیا پھر جو ہے وہ آپ پہ یعنی آپ نفس لوامہ آیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ آپ کو پھر ایک سٹیج ایسی آئی گی کہ وہ آپ کو ملامت کرے گا جو آپ برا کام کریں گے آپ کو ملامت کرے گا کہ بھئی مت کرو یہ کام کیوں کر رہے ہو یہ کام مت کرو باز آجو یہ ملامت کرنے والے نفس ہے تو جب آپ نہیں چھوڑ دیں گے گناہ کو چھوڑ دیں گے دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گناہ کا مطلب آپ سمجھیں گناہ کا مطلب چند پرٹیکلر برائیاں نہیں ہیں گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کو یعنی ظاہر کی طرف توجہ کریں یہ گناہ ہے ظاہر کو مقصود بنا لیں ظاہر سے محبت کریں یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے تو جب آپ اس گناہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے پھر بھی آپ کوشش کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ چل گئے اب یہ آہستہ آہستہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سال لگیں گے یہ بار بار میں میں آپ کو یہ آپ کی ول اور ارادے پر ہے کہ بھئی میں نے ایک ہفتے میں اس کو نفس لوامہ بنانا ہے اور پھر نفس مطمئنہ تک میں نے پہنچنا ہے تو یہ آپ کی نیت پر ہے اور کوشش پر ہے تو پھر ایک ایسی سٹیج آ جائی کہ آپ کا نفس جو ہے مسلمان ہو جائے گا نفس مسلمان مطی ہو جائے گا مطی پھر اس کو اطاعت میں قرار آ جائے گا اطاعت میں پہلے تو اطاعت سے انکاری تھا یہ میں نے نئی ماننی یہ ایسے الفاظ بھی میں یہ کام نہیں کروں گا اور بس کسی کا باپ مجھ سے یہ کروالے ایسے لفظ سنیں تو خیر جب وہ مطی ہو جاتا ہے تو وہ پھر سر جھکا دیتا ہے نفس بھی سر جھکا دیتا ہے تو قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے آپ کو نفس بلکل مطی ہو جاتا ہے گناہ کا آپ خیال ہی نہیں جائتا آپ کا گناہ کا معلوم ہے ظاہر پرستی کا آپ کو خیال نکل جاتا ہے مجھے نہیں چاہیے مجھے اللہ چاہیے دنیا نہیں چاہیے مقصود نہ دنیا میرا مقصود ہے نہ مجھے محبوب ہے نہ مجھے مطلوب ہے ہاں دنیا کو آپ استعمال کریں گے دنیا آپ کے ہاتھ میں رہ گی دل میں اللہ ہوگا پنجابی کہتے ہیں نا ہتھ کارول دل یارول اور عربی میں کیا کہتے ہیں نہیں فارسی میں دست باکار دل بایار تو بارہل وہ جب سٹیچ آ جاتی ہے اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے یہ ہمارا مطلوب ہے یہ بات نوٹ کر لیں نفس کو مطمئنہ بنانا یہ ہم کر سکتے ہیں کب یہ آپ کی خواہش پہ ہے یہ زبردستی نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی خواہش ہے آپ کی مرضی ہے چاہے تو بنا لیں ورنہ ہم مارے ہی چھوڑ دیں اور اسی طرح نہ باگ چلے جائیں اور تباہ ہو جائیں وہ آپ کی مرضی ہے دنیا میں آپ پہ جبر نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں آپ مجبور نہیں ہیں آپ اپنی مرضی سے رب کے ملاقات کا سعودہ کرتے ہیں تو نفس پہ قابو پا لیں اور نفس کے یہ نہیں پھر ملاقات کے آپ اہل ہو جائیں بارل یہ تین درجات ہیں نفس امارہ اور لوامہ اور مطمئنہ جب مطمئنہ آجاتا ہے تو پھر دنیا میں ایک ایسی سیچوئیشن آتی ہے کہ آپ کو رب تعالی کی طرف سے دعوت ملتی ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ترجعی الى رب کے رادیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے نفس مطمئنہ یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب اپنے رب کی طرف رب کے راستے پر ہو اب آجاؤ دربار میں آجاؤ میرے دربار میں آجاؤ رادیتا مرضی تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی اب پہلے تو آپ کو رب سے راضی ہونا پڑے گا ہم تو رب سے راضی نہیں ہیں یہ دے دے وہ دے دے وہ کر دے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ تو رب کی رضا نہیں ہے کچھ اور دے دے کوئی بانڈ نمبر لگوا لے اتنے لمبے عرصے سے میں انتظار کر رہا ہوں ایک نمبر بھی ابھی تک نہیں لگا تو یہ آپ رب کے فیصلے پر راضی ہو جائیں جو بھی ہے اور آپ وہ کام کریں جس کے لئے آپ کو اس نے بنایا ہے آپ رب کو منزل بنا لیں رب کے راستے پر چلیں چلیں نہیں بلکہ دوڑیں کیونکہ دوڑنے کا ہمیں حکم ہے چلنے کا نہیں ہے دوڑنے کا حکم ہے تو بارحل پھر آپ کا نفس یا یا ایتہن نفس المطمئن ترجعی لاربک رادیتا مردی فتخلی فی عبادی جب راضیہ یعنی مرضیہ کا مرحلہ تیہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا کہ میرے خاص بندے میں تم شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی و سلم دائماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی موسیقی